اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار تین سو اٹھاسی ہو گئی ہے وزارت سہت نے عوام سے پرزور اپیل کی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں احتیاطی پابندیوں پر مکمل عمل کیا جائے اور گیدرنگ نہ کی جائے دوسری جانب وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے اکیاسی فیصد سے زیادہ افراد کو ویکسین کا کم از کم ایک ڈوز دیا جا چکا ہے جو ویکسینیشن پروگرام کی راہ پر ایک اور سنگمیل ہے سہتمن بڑھاپا نامی پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ہننادی الحمد نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہر پانچ میں سے چار افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے جو انتہائی حوصلہ افضاء عمر ہے افغانستان میں امن کے قیام کے حوالے سے دوہا مذاکرات کی اہمیت ترکی قطر اور اقوام متحدہ کے مشترکہ بیان سے واضح ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جامعہ اور آلہ ستھی کانفرنس جس میں تینوں فریق شرکت کر رہے ہیں اور جس میں ترکی کے شہر استمبول میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے اس کانفرنس کا مقصد دوہا مذاکرات کو تقویت پہنچانا اور ان میں تیزی لانا ہے ایک طرف جہاں ترکی افغان مذاکرات کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو ہمیشہ کے لیے نکالنے کا عمل یکم مئی سے شروع کر رہا ہے امریکی صدر نے کہا کہ امریکی فوج گیارہ ستمبر کی بیسویں برسی سے پہلے انخلاع مکمل کر لے گی انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر واضح ہوتی جا رہی ہے افغانستان کے صدر جناب اشرف غنی نے امریکی اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ افغان فوج اپنے عوام اور ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور عالمی ایٹمی ادارے نے کہا ہے کہ ایران نے ساٹھ فیصد تک یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے ضروری تیاریوں کو معاف کیجئے گا عالمی ایٹمی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران ساٹھ فیصد تک یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے ضروری تیاریوں کو مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اس سے پہلے ایران نے اتنی بڑی مقدار میں یورینیم کو افسودہ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی ایران کا یہ اعلان آج گیانہ میں ایجمی معاہدے کو بچانے کے لیے ہونے والے مذاکرات سے ذرا پہلے کیا گیا ہے یاد رہے کہ ایرانی صدر جناب حسن روحانی اعلان کر چکے ہیں کہ ایران ساٹھ فیصد تک یورینیم کو افسودہ کرے گا برطانیہ فرانس اور جرمنی نے ایران کے اس اعلان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب اسمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے رمضان المبارک قیامت پر متعدد قیدیوں کی سزائیں معاف کرنے کے حکامات جاری کیے ہیں قطری بزارتی کانسل نے کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے سیکٹرز کی سپورٹ کے لیے مزید اقدامات کی منظوری دے دی ہے اور امریکہ کے صدر جو بارڈن نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے حتمی انخلاق کے لیے یکم مئی کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسر نیز بلٹن شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاونت کی جابر حسین نے موسیقی